گورو لکھتے ہیں سر میں نے ہستومیتھن کر کے لنگ کو چھوٹا شکوڑا کر لیا ہے بال جھڑ رہے ہیں شریر کمجور بال سفید لنگ کی نصیں کمجور ہو گئی ہیں بہت زیادہ پتلا ہے لنگ ڈپریشن میں ہوں سر آپ کرپیاں سمادھان بتائیں کیسے ریکاور کروں پلیز سر اور چھوٹا بھی ہے بہت میرا لنگ میرے سبھی دوستوں کا میرے سے بہت بڑا ہے لنگ لنگ کی نصیں کمجور ہیں پتلا ہے کیا کروں کیا کھاؤں کیسے بڑا اور موٹا کروں لنگ کو اور ساتھ میں شریر اور بال کی ریکاوری کیسے کروں گورو جی آپ نے اپنا ستیاناس خود مارا ہے اس کے جمعہ بار آپ خود ہیں آپ نے بیڑا گر کیا تو سب سے پہلے اپنی گلتی کو accept کروں گلتی ہوگی بری بات نہیں گلتی کو accept نہ کرنا بری بات ہے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے accept تو کرا ہے اور آپ نے اتنی ہمت تو دکھائی ہے کہ میں یہ پرشن سوامی جی سے پوچھوں کیونکہ آپ کو بھی پتا کہ اگر سوامی جی نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ویڈیو سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا جو گلتی آپ نے کیا ہے جو نقصان آپ نے کیا ہے وہ لوگوں کو نہ ہو آپ نے سب سے بڑا بھلے کا کام تو یہ کر دیا ہے کیونکہ میں تو نقصان کر بیٹھاؤں کم سے کم دوسروں کو تنہ ہو اس کو تو بچا لوں یہ سب سے بڑی بات ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو سب سے پہلے تو جو گلت کام آپ کرتے تھے اس کو بند کر دینا ہے اگر آپ روج پیسے کھرچے جا رہے ہو تو آپ بینک رپٹ ہو جاتے ہو لیکن اگر آپ کھرچنا بند کر دو گے تو پہلا یہ سٹاپ تو لگے گا کہ کم سے کم کھرچا ہونا بند ہو گیا تو سب سے پہلے تو جو آپ نے ہینڈ پریکٹس کی گلت کام کیے ہاتھوں سے گلت کام کیے آپ نے اپنے اوپر جلم ڈھایا آپ نے اپنے شریف کے ساتھ کچھا تانی کی آپ نے اس کو جور جبردستی کی آپ کے لنگ پر پروہا پڑ گیا تو وہ اب وہ گلت کام لنگ کو کبھی بھی نہیں کرنا ہے پہلی بات تو یہ پہلے میں لگاؤں سٹاپ دین آئے گی ریکوری اب اس کے بعد ریکوری کرنی ہے اب ہمیں لنگ کو کیسے پہلے جیسا نارمل بنانے کیلئے کوشش کرنی ہوگی تو پہلے ہم جہاں سے مائنس ہو رہا ہے لاؤس ہو رہا ہے وہاں سے لاؤس ہٹانا ہے تو وہ ہم نے بند کر دیا اب ہم کیا کریں گے میں آپ کو گھریلو ایک تیل بتا رہا ہوں آپ نے وہ گھر پر بنانا ہے آپ تل کا تیل لیں تل تلوں کا تیل لیں سو گرام تیل لیں اس میں دس گرام لاؤنگ کو لے کے اس کو اچھے سے اس کو جلا لیں جب لاؤنگ پوری طرح سے جل جائے اس میں جل ہی جائے پوری طرح سے اس کے اندر اس کا ایفیکٹ آ جائے تو اس کو چھان کر رکھ لینا ہے اس تیل کو تھوڑا سا لینا ہے اور لنگ کے اوپر چاروں طرف اندر باہر اچھے سے لگا کے بس اس کو چھوڑ دینا ہے جیادہ لگانے کی کوشش کرو گے تو کہیں پھر ہینڈ پریکٹس نہ کرنا شروع کر دو تو اس پہ مالش کرنا مساج کرنے کے چکر میں مت بڑھنا بس اچھے سے لگا کے روج اس کو دن میں ایک بار لگا لیا کرو لگاتار کچھ دن تک لگائیں گے تو جو لنگ کو ہے وہ وہاں پر ایک گرم احساس ہوگا تل کا تیل اس کو سٹرنٹھ دینے کی کوشش کرے گا لانگ اس کو سٹرنٹھ دینے کی کوشش کریں گے اور لنگ دیرے 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 نارمل ہونے کی کوشش کرے گا دوسری بات کچھ چیزیں وہم بھی ہوتے کہ میرا لنگ لمبا ہو جائے موٹا ہو جائے اگر آپ کا لنگ چار ساڑھے چار انچ تک ہے اور اس سے بڑا جتنا مرجی ہو اس سے کم نہ ہو تو آپ کا لنگ نارمل ہی ہے ہاں لنگ کی کمجوری دور کرنے کے لئے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا آپ یہ کرنا شروع کر دیں اب آپ کہتے ہو گال پچک گئے ہیں بال سفید ہو رہے ہیں کمجوری ہو رہی ہے شریر میں تھکاوٹ ہے ویکنس ہے کسی کام کے لائق نہیں رہا ڈپریشن ہو رہا ہے ویکنس ہاری ہے مائنڈ نہیں لگتا کام میں من نہیں لگتا دماغ تو اتھا ہو گیا ہے پرشانیاں محسوس ہو رہی ہیں کیا کروں اس کے لئے اب دیکھو اب آپ کو طاقت کی جرورت ہے آپ نے طاقت ڈولی ہے زیادہ فینکی ہے زیادہ اپنے ویرے روپی خجانے کو نالی میں بہایا ہے شریر میں طاقت کم ہوگی آپ کو طاقت بھرنی پڑے گی اپنے شریر میں تو میں طاقت بھرنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک گلاس گرم دودھ لیں اس میں ایک چمچ دیسی گائے کا دیسی گھی وہ بھی سامنے نکلوانا بجار کے گھی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے ایک چمچ اس میں گھولو صبح شام پینا شروع کر دو ایک چمچ صبح ایک شام ایک گلاس دودھ میں روج پینا شروع کرو دیری دیری بھگوان میں مہینے میں دو مہینے تین مہینے میں آپ کا شریر بھی بھرنے لگ جائے گا وجن بھی بڑھنے لگ جائے گا شریر میں طاقت پیانے لگ جائے گی کمجوری بھی دور ہونے لگ جائے گی دیری دیری لنکی نسوں کو بھی طاقت ملے گی پوری باڈی طاقتور ہوگی اور دیری دیری یہ کمجوری دور ہوگی اور آگے سے ہاتھ جوڑتا ہوں اس طرح کا کام مت کرنا نہیں تو بعد میں آپ کو بہت دکت آ جائے گی اور آپ کے ذریعے جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی اس سے میسیج مل رہا ہے آپ بھی اس بات کو دھیان رکھنا اپنے شریر کے اوپر جلم مت کرو شریر آپ کا ہے جب بگڑے گا تو آپ کا بگڑے گا جب ہم کوئی دو نمبر کا یا غلط کام کرنے لگتے ہیں نا تب تو جوش جوش میں کر جاتے ہیں دوسرے کے کہنے پہ لیکن بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں یا کوئی نقصان ہوتا ہے یا جیل جانا پڑتا ہے تاب آپ اکیلے ہی جاتے ہیں اور کہنے والے نہیں جاتے کوئی آپ کو کہے گا کہ تو یہ کر لے تو آپ اس کے پیچھے لگ جاؤگے آپ کو اپنی اکل یوز کرنی ہے آپ کو جو بھگوان نے بیٹری دی ہے جو جان دی ہے جو آپ کے شریر میں طاقت بھری ہے اس کو جلدی جلدی خرچ کرنا چاہوگے یا دیر میں آپ چاہو تو ایک کار کو چھے مہینے میں توڑ دو اور آپ چاہو تو وہ کار بیس سال بھی چل سکتی ہے تو جب ہمیں پتہ ہے ہم سنبھل کر کار چلا رہے ہیں یا اٹھا اٹھا کے کار کو اچھال اچھال کے چلا رہے ہیں ایسے آڑی ٹڑی چلا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں تو چھے مہینے بھی کار چلانا رہے ہیں مشکل ہو جائے گا چھے مہینے بھی توڑ دار دو اور ایک موٹر سائیکل کو آپ چاہو تو چھے مہینے چلا لو کچھ نہیں ہوتا آرے سب ہی کرتے ہیں آرے یہ تو کونہ ہے کونہ میں سے جتنا نکالو گے اور کونہ میں پانی آ جائے گا اور تمہارا کونہ کھالی ہو جائے گا دوسرے کا پتہ نہیں پانی آئے گا جا نہیں آئے گا کسی کے چکر میں نہیں پڑنا ہے اپنی اکل یوز کرو جیون دینے والی شکتی ہے تم بھی اسی سے پیدا ہوئے ہو میں بھی اسی سے پیدا ہوں سب ہی اسی سے پیدا ہوں جتنا ویرے بڑیا ہوگا جتنا مجبوط ہوگا جتنا بیج دمدار ہوگا اولاد اتنی دمدار ہوئے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی اولاد لنج ہو یا دمدار ہو اگر لنج پیدا کرنی ہے تو اپنے شریر کا ستیناس مار لو جب آپ کا ویرے ہی کمجور ہو گیا آپ کی اولاد کیسے پیدا ہوگی اور اگر ویرے دمدار ہے تو اولاد کیسے پیدا ہوگی تو اس لئے سب سے پہلے اس بات کو سمجھو ہمیں اپنے شریر کو خراب نہیں کرنا ڈیمیج نہیں کرنا سوائم کو نقصان نہیں پہنچانا ہم سوائم کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے کام نہیں کرنے بیٹا زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا اب سنبھالنے کے لئے طریقہ بتا دیا ہے اس کو یوز کرو بھگوان تمہارا بھلا کرے گا ٹھیک ہوگے آپ کے جریعے جن لوگوں کو اور جاننے کو مل رہا ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں کسی کے بہکاوے میں نہ آئے تمہاری جگہ کوئی اور دوسرا سجا نہیں کٹے گا پاپ کروگے تم بھکتوگے پن کروگے تم بھکتوگے